موسیقی 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 آپ سب سے پہلے تو آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ اس کو ماتا پتہ بھی کر لیں اور بچے بھی کر لیں کیونکہ یہ ایسی اپائی ہیں جن کو بہت سرلتا سے سبھی لوگ کر سکتے ہیں دیکھئے ایک تو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ شنیوار کے دن آپ ارد کی دال کے اپائی لگاتار کچھ سمیہ کر کے دیکھیں آپ کوئی ساری بیوہ کی سمسیہ سمعپت ہو جائیں گی دھن کی بھی سمسیہ سمعپت ہو جائیں گی نوکری کی بھی سمسیہ سمعپت ہو جائیں گی ارد کی دال کی ایک مٹھی بھر کے آپ اپنے سر کے اوپر سے ساتھ وار وار کر اور اگر کہیں سنسان جگہ پر فینک آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو جتنی بھی نیگٹیو اورہ ہے آپ کے اوپر کا نیگٹیوٹی ہے آپ کی آپ کو نظر لگی ہے آپ کے کچھ کیا کرائے ہے کچھ بھی ہے وہ سارا اتر جائے گا اور آپ کے جو جتنی بھی سمسیہیں بنی ہوئی ہیں جندگی میں نیگٹیوٹی کے کارن وہ ساری سمعپت ہونا شروع ہو جائیں گی یہ کام آپ بہت آسان سے ہے اسے جرور کریں اگر ماتا پتہ کرنا چاہیں تو وہ پھر بچوں کے سر کے اوپر سے ہی وار کے کریں اگر کریں تو بچے پاس میں ہو تو بچے دور ہوں تو وہ نہیں کر پائیں گے بچے خود ہی اپنا کر پائیں گے اگلا جو اپائے ایک اور آپ کو چھوٹا سا بتانے والی ہوں وہ ہے اپائے کی ارد کی دال کے پکوڑے بنا کر آپ شنیوار کے شنیوار چاہے دو ہی پکوڑے بنائیں لیکن کتوں کو کھلانا شروع کریں ارد کی دال کے آج کل تو بہت آسان ہے ارد کی دال آپ باجار سے جیسے ہی لے آتے ہیں تو مکسیاں سبھی کے گھرم ہوئے ہیں اور مکسی میں تھوڑا سا وہ پیس ہی دال بنی اور اس کو گیلا کیا پکوڑے بنائے اور کتے کو ڈال دیئے بہت آسان سا ہے صرف پندرہ بیس منٹ کا کام ہے اس سے زیادہ نہیں ہے یہ ایک کام آپ ہر شنیوار کو پکڑ لیں لگاتار کر کے دیکھیں میں کہتی ہوں کہ آپ کہتے ہو کہ بیوہ میں دیری ہے ہم اپائے کر کے تھک گئے ہیں ہماری پریشانی سماپت نہیں ہو رہی ہے آپ کسی چیز کو ایک بار لگاتار وشواست سے کر کے دیکھیں من میں شردار وشواست بنا کے رکھیں ہتھیلی پر سرسوں کبھی بھی نہیں اگتی ہے اتنا تو آپ جانتے ہیں ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی ایک ہی دن میں جوان نہیں ہو جاتا ہے اسے بھی بہت بیس سال لگتے ہیں جوان ہونے میں اس لیے کسی بھی چیز کے لیے تھوڑا دھیرے وشواست سے اسے لگتار کر کے دیکھیں میں مانتی ہوں کہ ہمارے بیٹے بیٹیاں بہت پریشان ہوتے ہیں کہ تنگ آ گئے ہیں لیکن پھر بھی عیشور نام کی کوئی چیز ہے جو آپ کی من کی بھاونوں کو سمجھتی ہے نیکسٹ آپ کو بتاؤں گی جن لوگوں کے یہاں تالاب کی ویبستہ ہے جلاشیاں ایسے ہیں جن میں مچھلیاں پائی جاتی ہیں وہ لوگ تو جرور اس اپائی کو کریں اور کنٹینیو کر کے دیکھیں کہ تین شنیوار پانچ شنیوار جرور کریں کہ ارد کی جو دال ہوتی ہے اس کو پیس کے تھوڑا سا اس کو بس بھوندنا بھوندنا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں کرنا آپ کو اس کو گیلا کر کے آٹے کو اس کی ایک سو ایک گولیاں بنائیے سنکھیا بتا رہی ہوں آپ کو ایک سو ایک گولیاں آٹے کی ارد کی دال کے آٹے کی بنا کر مچھلیوں کو ہر شنیوار کھلانا شروع کر دیں جن کے یہاں ایسے جلاشیاں پائے جاتے ہیں ایسے ندی تالاب ہیں جن میں مچھلیاں ہیں وہ اس اپائی کو پکڑ لیں اور لگاتار کریں کچھ نہیں کرنا شنیوار کے شنیوار کرنا ہے آپ کو اس اپائی کو کرنے سے آپ کی ساری سمسیائیں دھن کی سمسیہ جوب کی سمسیہ آپ کی بیوا کی سمسیہ تو حل ہوگی اس کے ساتھ کئی سمسیہیں حل ہو جائیں گی آپ سمجھتے ہیں جب آپ کے برہسپتی یعنی کہ وشنو بھگوان کمجور ہوتے ہیں آپ کی جنم کنگلی میں گروہ کمجور ہوتے ہیں تب شنی بھگوان آپ کی بیوا میں دیری کا کارن بنتے ہیں اور آپ کو اسی دیری کو سماپت کرنا ہے اس کام سے اب آپ کو بتا رہی ہوں ہمارا مین اپائی مین اپائی ہے ہمارا ارد کے دو دانے کا صرف ارد کے دو دانے کا اس اپائی کو ماتا پتا کر سکتے ہیں بچوں کے نام سے بچے خود بھی کر سکتے ہیں کیسے کرنا ہے بتا رہی ہوں دو ارد کے دانے لیجئے گا کسی چیز میں رکھ لیجئے گا دو ارد کے دانوں کے اوپر تھوڑا سا ڈالیے گا دہی تھوڑا سا دہی ڈال کے اور تھوڑا سا ڈالیے گا سندور دو دانوں پر کتنا دہی ڈال سکتا ہے کتنا ایک سندور ڈال سکتا ہے بس اتنا سا ڈال کے اور اس کو لے جائے گا پیپل میں اور یہ اسے کرنا کس سمیہ ہے شام کے سمیہ ہے یعنی کی سوریست کے بعد اس سے پہلے دن میں مت کر لینا اس سپائے کو کوئی فل نہیں دے گا پھر آپ یہ سوچ لینا سوریست ہونے کے بعد یہ اس طرح سے دو دانے سندور اور دھائی ڈال کر آپ لے جا کے پیپل کے نیچے چھوڑ دیں اپنی منوکامنا پورتی کی پراتھنا کرتے ہوئے اور چھوڑ کر اور اگر آپ پیپل کی پرکرمہ کرنا چاہتے ہیں تین تو کر لیں آپ کی اچھا ہے میں اس اپائے میں دیکھیں میں بہت بار آپ کو اپائے میں کہتی ہوں کہ آپ پیپل کی پرکرمہ جرور کر کے آئیں پیپل کی پرکرمہ اتنی کریں اس کے ساتھ یہ جب کریں لیکن اس میں میں آپ کو نہیں پابند کر رہی ہوں کہ آپ پیپل کی پرکرمہ کریں آپ نہیں کرنا چاہتے کوئی بات نہیں شنی بھگوان کا نام لیتے ہوئے ان کو نمسکار کرتے ہوئے اپنی منو کامنا پورتی کے لیے آپ اس کو پیپل کے نیچے چھوڑ آئیں اور اس اپائے کو آپ کو کرنا کتنا ہے اکیس دن کرنا ہے اور لگاتار کرنا ہے اچھا یہ ایک بات ہو رہا ہے کہ ہماری بیٹیاں یہ بھی کہیں گی محلائیں یہ کہیں گی بہنیں یہ کہیں گی کہ ہم اکیس دن لگاتار نہیں کر سکتے ویسے تو دیکھئے آپ اگر صحیح دن کو پکڑ لیں تو اکیس دن نکل جاتے ہیں لیکن پھر بھی بیچوں پریشانی آجائے تو پانچ دن چھوڑیے گا پھر آگے اکیس دن کی سنکھیا پوری کر لیجئے گا لیکن اس کے ساتھ جو شرط جھوڑی ہوئی ہے اس کو بھی سن لیں آپ کہ جب آپ دو دانے سندور اور دہی والے چھوڑ کے واپس مڑیں گے آپ کو پیچھے مڑ کر پیپل کو نہیں دیکھنا ہے اس پیڑ کو نہیں دیکھنا یہ آپ سن لیجئے وہاں پر چھوڑ کر جب آپ واپس مڑیں گے تو اپنے پورے دھیان سے مڑیے گا تاکہ آپ کو جرور ترنے اپنے پیچھے دیکھنے کی آپ دیکھئے گا اکیس دن کے اندر اندر اگر آپ کے ویوہ شادی کے یوگ نہ بنے اور ویوہ کی تیاری نہ شروع ہو جائے آپ تیاریاں کرنے شروع ہو جاؤ تو آپ میرے کو کمنٹ بکس میں جرور لکھ ہوگے جرور شیئر کرو گے میرے سے یہ شب سماجہار کیونکہ میں ہمیشہ انتظار کرتی ہوں بیٹے بیٹیوں کو شب سماجہار کی یہ تھا ہمارا ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو ملتے رہے کمنٹ بکس میں جائے شنی دیو جائے وشنو دیو جائے حنوان جی